دنیا بھر میں عرب پتیوں کی سنکھیا اور سب سے امیر ویکتی کو لے کر ہمیشہ ہی چرچہ ہوتی رہتی ہے اور اوفیسیلی ایک بات پوری طرح سے اسپشت ہے اور وہ یہ ہے کہ صرف ایک ہی آدمی دنیا کا سب سے امیر آدمی ہو سکتا ہے پچھلے کچھ سالوں میں ٹیسلا، اسپیس ایکس اور بیرنگ کمپنی کے سی ایو ایلن مسک دنیا کے سب سے امیر آدمی کے سنگہ آسن پر کابج ہے اور اس سمیں وہ دنیا کے سب سے امیر ویکتی ہیں حالا کی حال ہی میں ایک دیئے انٹرویو میں ایلن مسک نے اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ روس کے راشت پتی بلادمیر پتن دنیا کے سب سے امیر ویکتی ہیں یہاں گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ روسی راشت پتی پتن کی نیٹ ورث کا اندازہ لگانا کٹھن کام ہے لیکن ان کی کل سمپتیوں پر گوھر کرتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ مسکر سائد صحیح بھی ہوں پتن کی سمپتی جاننے سے پہلے جانتے ہیں کتنے امیر ہے ایلن مسک سیلی بریٹی نیٹ ورث ڈاٹ کوم کی معنی تو ایلن مسک کی نیٹ ورث دو سو پچاس ارب ڈالر ہے یہ اکود سمپتی اسپیس ایکس، ٹیسلا، دابیرنگ کمپنی اور نیورو لنک سہت ان کی سبھی کمپنیوں کو ایک ساتھ لانے پر اکٹھا ہوتی ہے ایلن مسک دوہزار اکیس کے آخری میں دنیا کے سب سے امیر ویکتی بنے جب انہوں نے رینکنگ میں ایمیزن کے فاؤنڈر جیب بیزیوس کو پیچھے چھوڑ دیا حالانکہ جرمنی کی پبلسنگ کمپنی ایکسل سپرنگر کے حال کے انٹرویو میں انہوں نے کھلاسہ کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ پتن مجھ سے کافی امیر آدمی ہے لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ پتن کے کل نیٹ ورث کا پتہ لگانا آسان کام نہیں ہے کیا سچ میں ایلن مسک سے زیادہ امیر ہے بلادمیر پتن؟ روسی راشت پتی بلادمیر پتن کی اچوک سمپتی کی شروعاتی جانکاری 2018 میں سامنے آئی اس کے بعد سے ان کی دنیا میں سب سے امیر ویکتی ہونے کے چرچے ہونے لگے کریملیل کے مطابق روسی راشت پتی کو ہر سال ایک لاکھ تیتیس ہزار ڈالر ویتن کے روپ میں ملتا ہے حالانکہ یہ پیسہ پتن کے لائف اسٹائل سے بلکل بھی میچ نہیں کرتا ہے انسائیڈر کی ریپورٹ کے مطابق روسی سرکار کے پورو سلاحکار اسٹانس لاو ویلکو اسکی کے انمان لگایا تھا کہ پتن کی سمپتی 70 بلین ڈالر ہے اب سچائی کیا ہے یہ تو پتن ہی جانے دنیا تو صرف کیاس ہی لگا سکتی ہے ایسے ہی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنوال